السلام علیکم عزیز طلبات امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گروں میں باہر واف فیت سے ہوں گے آولائن سیشن میں آپ کا فیت سے حیر مگدو پیارے بچوں جماعت ہماری ساتھویں ہیں ہمارا مضمون ہے اردو اور ہمارا انوان ہے آج کا شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کی بارے میں پڑھیں گے بچوں کال بھی ہم نے پڑھا اس کا سبق آج اس سبق کا فائنل پارٹ ہے یہ رویجن چل رہا ہے آپ کو کشمیر اور کشمیر پار امیر کبیر میر سعید علی حمدانی شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کی کافی احسانات ہیں احسان کی جمع احسانات ہیں انہوں نے یہاں اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ کتنے سادات تھے سات سو سادات تشریف لائے تھے انہوں نے دور دراز لاکو میں جا کر نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علوم اور فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی شاہ حمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تحذیب اور تمدن اور ثقافت اور سنت اور فروہ اور دستکاری اور رہنسین یہاں اس کو بڑی حد تک متاثر کیا تو بچو ہم پڑھیں گے آگے پیج نمبر 49 ہے اس کا فائنل پارٹ ہے شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ عربی اور فارسی کے ایک بہت بڑے عالم تھے ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد ایک سو ستر بتائی جاتی ہے کتنی ایک سو ستر وان سیونٹی تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہیں ان کی تعداد اسی کے قریب ہے کتنی ہے اسی وہ نصر نگاری کے علاوہ شہر اور شائری کے ساتھ ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے وہ نصر نگاری کے ساتھ شہر اور شائری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے تو بچو شاہ حمدان کو عربی جو فارسی زبان ہے عربی اور فارسی اس کے وہ بہت بڑے آقیہ تھے عالم تھے یہ دونوں زبانیں ان کی تصانیف کی تعداد جو تھی ان دونوں زبانوں میں جو انہوں نے لکھی ہیں کتابیں تو ان کی تعداد تھی ایک سو ستر بتائی جاتی ہے اور جو رسالے دستیاب ہوئے ان کی تعداد اسی کے قریب بتائی گئی ہے وہ نصر نگاری کے علاوہ شہر اور شائری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے وزخیرت الملو مشارب الزعاق اور مکتوبات امیریہ اور رسالہ دے قائدہ چہل اسرار اور رسالہ منحاج العارفین اور کشف الحقائق روزیہ الفردوس اور منازل سالکین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں تو بچو ہم نے آج ان کا پڑھا سارا آپ رویجن کیا ہم نے اس کا آپ اس کی سوالات جوابات کے بارے میں پڑھیں کچھ گوھر کرنے کی باتیں اس میں جسی شاہ حمدان کا ذاتی نام یہ یاد رکھی آپ جو ذاتی نام ان کا تھا علی تھا ان کے علاوہ ان کے کئی القاب بھی ہیں لقب یعنی لقب کی جمع القاب لقب کی جمع ہوتا ہے بچو یہ آپ جانیں گے لقب اس نام کو کہتے ہیں بچو جو کسی حاصمدہ یعنی تعریف کے سبب تعریف کے سبب پڑ گیا ہو امیر سعید علی حمدانی کے القاب جن میں شاہ حمدان امیر قبیر امیر اور علی ثانی شامل ہیں یہ سب ان کے القاب ہیں لقب ہیں شاہ حمدانی امیر بھی ہے قبیر اور امیر ہے اور علی ہے ثانی شامل ہیں یہ القاب اس محبت اور اقیدت کا ثبوت ہیں جو بر زغیر ہندو پاک اور بالا خلوص کشمیر کے مسلمانوں ان کو شاہ حمدان رحمت اللہ سے ملے تھی ٹھیک ہے بچو خدا حافظ